بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سٹوڈنٹس ہمارا لیکچر نمبر ٹوئنٹی سکس ہے لیکچر نمبر ٹوئنٹی فائف میں ہم نے نیو چیپٹر سٹارٹ کیا تھا ایگن ویلیوز اور ایگن ویکٹرز اس میں ہم نے چیک کیا تھا کہ کس طرح سے ہم ایگن ویلیوز اگر ہمیں گیون ہو ہم اس کو کیسے ویریفائی کرتے ہیں کہ وہ ایو میٹرکس ہی ایگن ویلیو بنے گی اور آئیگن ویکٹر اگر ہمیں کوئی بھی گیون ہے یا ہمیں فائنڈ کرنا ہو تو وہ ہم کس طرح سے فائنڈ کریں گے پھر ہم نے کریکٹرسٹک ایکوئین دیکھی تھی کہ کریکٹرسٹک ایکوئین سے آپ کس طرح سے آئیگن ویلیوز فائنڈ کرتے ہیں آئیگن ویلیوز کے لیے اگر ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ٹرائنگولر میٹرکس ہے اپر یا لوڑ ٹرائنگولر میٹرکس ہے تو اس سے آپ ڈائریکٹ مین ڈائیگنل کی ویلیوز سے بتا دیتے ہیں کہ یہ آئیگن ویلیوز ہیں اس کے علاوہ ہم نے آئیگن ویکٹرز سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم آئیگن سپیس کیسے بناتے ہیں ہم بیسز کیسے فائنڈ کرتے ہیں میٹرک سے کی آج ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ مین ٹاپک ڈائیگنلیزیشن پہ ہے ڈائیگنلیزیشن پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا سیمیلارٹی کو ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی ہم سیمیلارٹی یوز کیوں کرتے ہیں اور سیمیلارٹی جو ہے وہ انفیکٹ ہے کیا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیکس تھیرم میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو میرسز جو ہم کن کن کنیشنز پہ اے اور بی سپوز اے اور بی دو میرسز ہم کن کن کنیشنز پہ ہم سیمیلر لے رہے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم سیمیلارٹی ڈسکس کیوں کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سیمیلارٹی ہے یہ ہمیں ایک فانڈیشن پروائیڈ کرتی ہے آئیٹریشن میترد کے لیے کہ ہم آئیگن ویلیوز کو اپروکسی میٹ کر سکتے ہیں اب اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے سیمیلارٹی کے ٹو میٹسز ہم لیں گے جس میں سے ہم ایک کو اے میٹرکس دوسرے کو بی بولیں گے اور وہ سیم آورڈر کے میٹسز ہوں گے ہم کہیں گے کہ اے اور بی میٹسز جو ہیں وہ سیمیلر میٹسز ہوں گے یہ اے میٹرکس ہے یہ آپ کے پاس بی میٹرکس ہے اور یہ سیمیلر ہوں گے این کروس ان سیم آورڈر کے میٹسز ہیں اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا انورٹیبل میٹرکس پی اکزسٹ کرے جس کے لیے اگر آپ اے میٹرکس کے لیفٹ اور رائٹ پہ رائٹ پہ آپ پی اور لیفٹ پہ پی انورس اپلائے کریں تو یہ بی کے ایکوال ہو جائے یا وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے آپ کریں کہ آپ بی کے لیفٹ اور رائٹ پہ پی اور پی انورس اپلائے کریں اب دیکھیں یہاں پہ جو آرڈر ہے وہ جو لیفٹ پہ اپلائے ہو رہا ہے وہ پی اپلائے ہو رہا ہے جو رائٹ پہ ہو رہا ہے وہ پی انورس ہو رہا ہے سپوز اگر میں یہاں پہ یہ اسی سے ہی آپ کہہ لیں کہ نیکس ٹیپ جو آپ نے انورسز جو ہیں آپ اس سے ملٹیپلائی کریں گے پی پر انورس اپلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ جنگریٹ ہو جائے گا کیونکہ یہاں سے اگر مجھے پی انورس کو ریموو کرنا ہے تو مجھے لیفٹ سائیڈ پہ پی مائٹوکس سے ساتھ یہاں پہ ملٹیپلائی کرنا پڑے گا تو آئیڈنٹی آ جائے گا یہاں پہ بی کی لیفٹ پہ پی آئے گا جو اے کی رائٹ پہ پی ہے اس کو یہاں سے ریموو کرنے کے لیے مجھے رائٹ پہ ہی پی انورس اپلائی کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے بی کی رائٹ پہ آپ کے پاس پی انورس آئے گا یہ انفیکٹ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھنا صرف یہاں پہ یہ ہے کہ اے اور بی مائٹسز اگر تو مائٹسز ہیں سیم آرڈر کے وہ سیملر ہوں گے اگر وہ اس کنڈیشن کو سیٹسفائی کریں کہ ان کے لیے پی انورٹیبل میٹرکس اگزسٹ کرے گا جس کے لیے آپ پی انورس اے بی اے پی اکوز ٹو بی لے لیں یا پھر آپ اے اکوز ٹو پی بی پی انورس کے آپ پی وہ انورٹیبل میٹرکس وید دیر انورسز جو آپ ملٹیپلائی کریں اے پہ اپلائی کر لیں یا بی پہ اپلائی کریں وہ دوسرے میٹرکس کے ایکول ہو جائے گا آقے وہ مزید ایکسپلین کر رہا ہے یہ آپ کے اپنی چوائیس ہے کہ آپ اس کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ q equal to p inverse کر لے تو آپ بالکل اسی form میں آپ یہ بنا سکتے ہیں کہ آپ کہہیں کہ inverse ہی آپ کو left side پر نظر آئے تو آپ پھر q equal to p inverse لے لیں تو یہ p inverse کی جگہ پہ اگر آپ q put کریں گے اور p کی جگہ پہ آپ q inverse put کر لیں گے یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ a 4 ہیں جیسے یہاں پہ a آگیا ہے تو آپ p کی جگہ پہ q inverse put کریں گے p inverse کی جگہ پہ q تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کیس میں پھر اگر ان کنڈیشنز کو وہ فلفل کرتا ہے بیس آلسو سیملر ٹو اے تو ہم کہیں گے کہ بی اے کے سیملر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے سیملر ٹو بی بی سیملر ٹو اے اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں اور دوسرے کے سیملر ہیں اب یہ جو آپ نے کنورجن کی ہے کہ آپ نے اے میٹرکس پہ جو انورٹیبل میٹرکس بھی ہے وہ آپ نے بھی اس انورٹس آپ نے اپلائے کیا اور آپ میں سے بی میٹرکس جو ہے اسے جنرد کیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرانسفورمیشن ہے کیونکہ کسی میٹرکس پہ آپ جب نیو میٹرکس اپلائے کر کے کوئی میٹرکس اپلائے کر کے نیو میٹرکس میں اس کا ریزولٹ لکھتے ہو تو وہ ایک ٹرانسفورمیشن ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے سیملاریٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم کہ اے اور بی میٹرکس کو سیملر کر رہے ہیں اس لئے یہ transformation similarity transformation ہوگی اب theorem میں وہ کہہ رہا ہے if n cross n matches a and b are similar then they have the same characteristic polynomial and hence the same item values with the same multiplicity وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ characteristic polynomial find کریں گے وہ بھی same ہونا must ہے اگر ہم اس کو اس form میں نہیں لے رہے تو اس طرح سے prove کرنا ہے لیکن اگر آپ mathematically دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ a اور b کی characteristic polynomial بھی same ہوں گے اور eigen values بھی same ہوں گی with same multiplicity کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس repeated eigen values آ رہی ہیں ایک میں آپ کے پاس repeated دو ہیں دوسرے میں تین ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں وہ similar ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے multiplicity بھی same ہونا must ہے اتنی وہ eigen values اس طرح سے a اور b کی similar ہوں اچھا اب warning میں وہ ایک بات بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اگر suppose جیسے اب یہاں پہ ہم دیکھیں میں دو matches نظر آ رہے ہیں post والا جو matrix ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کے پاس matrix بن رہا ہے upper triangular matrix اور یہ آپ کے پاس low triangular matrix ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے بھی لینا چاہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس two eigen value بندری ہے with multiplicity two یہاں پہ one and two دو آپ کے پاس eigen values آ رہی ہیں یہ کہہ رہا ہے یہ similar نہیں ہے حالانکہ ہمیں نظر ان میں same eigen values بھی نظر آ رہی ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں پہ حالانکہ multiplicity اس کی two آ رہی ہے لیکن two تو اس کی eigen value is two اور two ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن وہ اس نے جو word use کی ہے definition میں with the same multiplicity تو وہ یہاں پہ اس rule کو وائلت کر رہا ہے next وہ کہہ رہا ہے similarity is not the same as row equivalents if a is row equivalent to b then b is equal to e of a for some invertible matrix row operations on a matrix usually change its eigen values وہ کہہ رہا ہے کہ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو row operations ہیں یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں similarity میں issue آ جائے گا کیونکہ وہ eigen values کو change کر دیتے ہیں row operations اس سے ہمیں یہ بات کلیر ہوئی کہ ہم row operations کر کے eigen values ہم نہیں find کر سکتے کہ ہم matches کو جو ہے وہ row operation کر کے جیسے ہم اس کی conversion کر رہے ہیں triangular matches میں تو اس میں وہ کہہ رہا ہے eigen values جو ہے وہ change بھی ہو سکتے ہیں example one ہمارے پاس یہ d ایک matrix کیون ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ diagonal matrix ہے کہ اس میں آپ کے پاس diagonal میں entries نظر آ رہی ہیں اب وہ کہہ رہا ہے d square اگر آپ لیں گے تو basic یہ جو diagonal matrix ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں تو diagonal کی entries جو ہے اگر d square ہے تو diagonal کی entries کا square آئے گا آپ multiply کر کے چیک کر لیں d 3 ہے تو وہ اس کا آئے گا in general d کے آپ کے پاس یہ آ جائے گا اب وہ کہہ رہا ہے if a is equal to p d of p inverse for some invertible p and diagonal d کہ وہ کہہ رہا ہے p invertible matrix ہے اور diagonal d آپ کے پاس یہ diagonal matrix ہے then a k is also easy to compute تو وہ کہہ رہا ہے کہ a k بھی آپ easily compute کر سکتے ہیں اور a k کو ہم اس method سے compute کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم یہ کریں یہاں پہ اگر میں a 2 لے لوں گی تو یہاں پہ d کی پاس اگر آپ دیکھیں d ہی increase ہوتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے a k اگر ہم لیں گے تو آپ دیکھیں گے d کی powers b d b a k ہوگا آگے جل کے ہمیں یہ چیز مزید clear ہو جائے گی یہ یہاں پہ یہی چیز جو ابھی ہم discuss کر رہے تھے وہ کہہ رہا ہے a is the matrix find a formula for a k اب وہی چیز وہ کہہ رہا ہے اب اس formula کو ہم generate کرتے ہیں کس طرح سے ہوگا اس کے لیے ہمارے پاس ہے ہم نے کہا given that a is equal to p a ہمارے پاس a matrix ہے یہ کس کی equal ہے p آپ کے پاس invertible matrix ہے جس converse exist کر رہا ہے کوئی بھی matrix ہو سکتا ہے اور d آپ کے پاس diagonal matrix اس کے entries ہمارے پاس diagonal میں ہوں گے تو یہ given ہے p and d ہم p inverse find کریں گے وہی adjoint of a divided by determinant of p اس سے ہم نے p inverse find کر لیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو a square ہے اگر ہم نے وہ find کرنا تو it means کہ جب ہم نے کہا کہ a is equal to p d p inverse تو a square کا مطلب ہے ہم نے p d p inverse کو two times اس طرح سے multiply کرنا ہے اب جب multiply کریں گے دیکھیں p inverse اب brackets open کر دیں تو p inverse p سے ہمارے پاس یہاں سے identity آ جائے گا d d کے ساتھ multiply ہو کے یہ کیا بن جائے گا d square بن جائے گا یہ دیکھیں d square ٹھیک ہے تو اب اب ہم اس کو solve کرتے ہیں پہلے ہم نے اس کا formula بنایا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ذرا solve کرتے ہیں کیونکہ ہم نے add the end a k کی formula تک جانا ہے p آپ کے پاس آ جو کہ ہے p inverse p آپ کے پاس آ جو کہ ہے d اس کا square آپ نے لینا ہے ہم نے last example میں دیکھا ہے کہ اگر d کا یہاں پہ آپ square لیں گے تو یہ اس کی diagonal کی entries کا square ہو جائے گا اس کا cube لیں گے تو diagonal کی entries کا cube ہو جائے گا کیونکہ باقی entries ہمیں zero نظر آ رہی ہیں تو یہ p آپ یہاں پہ لیں یہ d square ہو گیا تو p inverse ہم find کر چکے یہ آپ کے پاس ہو جائے گا تو اس form میں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس general form بنے گی اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم a cube لیتے ہیں تو ہم نے simple کیا کرنا ہے اس a square کے ساتھ ہم اس کو p d p inverse کو multiply کر لیں گے آپ simple جب اب آپ zara a inverse آپ میں کیا لیا تھا p d square p inverse لیا تھا آپ یہ substitution کرنے کے بعد اس طرح سے کریں کہ brackets open کریں p inverse پہ p آپ دیکھیں تو answer is identity تو d کو d square سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس یہ d q آ جائے گا تو آپ یہ دیکھیں formula a کی pattern پہ چل رہا ہے a square is equal to p d square p inverse a square کا جو change ہے وہ d square میں ہمیں نظر آئے تو a cube کا یہاں پہ d cube میں نظر آئے گا اب ہم کہتے in journal اگر ہم کے a k کا formula بتا رہے ہیں تو a k is equal to p اب اس نے one is a restriction لکھئے کیونکہ ہم نے two سے start کے یہ formula grid equals to one کہ means کہ اگر ہم one time کہہ رہے ہیں تو یہ ہے two time کہہ رہے ہیں تو یہ one سے start ہوگا کیونکہ zero تو ہم نہیں لے سکتے اس کی power zero لیں گے پہ نظر آ رہا ہے باقی p اور p inverse آپ کے پاس as it is ہوں گے اس کے sign میں کسی طرح کا کوئی change نہیں آیا ہم نے یہاں سے اٹھا کے یہ formula لکھتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو d k کا change ہے وہ ہمیں اس کے diagonal کی entries کی power میں نظر آئے گا تو آگے اس نے multiply کر لیا آپ اگر اس نے کہا ہے کہ ہاں آپ اس کو multiply کر کے بتا دیں find the formula for a k تو آپ سمپل اس کو multiply کر لیں میں دیکھیں multiplication کے پاس آپ کے پاس یہ اس طرح کا result آ جائے گا a square matrix یہ اگر simple formula بھی بتا دیتے ہیں یہ جو last step تک ہے یہ formula تو یہ بس ہمارے پاس formula آگے multiplication ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کر کے بتائیں لیکن اس نے ویسے بتا دیا اس step میں کہ multiplication کریں گے تو یہ بنے گا اچھا اب ہم اپنے main topic پہ آتے ہیں وہ کہہ رہا a matrix جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ diagonalisable matrix ہے if a is similar to a diagonal matrix that is if a is equal to p d p inverse for some invertible matrix p and some diagonal matrix d وہ کہہ رہا کہ جو ابھی ہم نے last میں یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ a کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ similarity ہماری diagonalisable میں اس طرح سے use ہو رہی ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ diagonalisable پاس a matrix ہے and cross and order کا تو ہم کہیں کہ the a matrix is diagonalisable if and only if a has n linearly independent eigenvectors اس میں n ہی آپ کے پاس eigenvectors آنے چاہیں otherwise ہم کہیں کہ it's not a diagonalisable اب یہ وہ کہہ رہا اس کو diagonalise کریں a matrix اس کو a matrix آپ کو گیو آنا وہ کہہ that is اس کو diagonalise کرنے کا کیا مطلب ہے find an invertible matrix p اس کا invertible matrix find کریں and diagonal matrix t such that a is equal to p dp inverse یہ find کرنے کا مطلب ہے اس کو diagonalise کرنا اس کی steps ہیں 4 steps ہیں find the eigenvalue of a سب سے پہلا آپ کو کام کریں eigenvalue find کرنے ہے وہ hem karakteristik equation سے find کریں that is determinant of a minus lambda equal to zero تو اس میں دیکھیں lambda کی values ہمارے پاس 1 minus 2 minus 2 repeated minus 2 multiplicity 2 کے ساتھ آرہا لیکن ہم اس کو substitution میں ایک جگہ use کریں find three linearly independent eigenvectors اب ہم یہ کرنا جا رہے کیونکہ اب وہ کہہ رہا ہے eigen values آ چکی اب ہم یہ دیکھ نا چاہ رہے کیونکہ 3 eigen values ہوتی تو پھر تو مس تھا کہ 3 eigen vector ہر ایک ایک responding نہیں ہمارے پاس eigen vector آئے گا لیکن اب 2 میں check کرنا پڑے گا تو ہم کیا کریں گے کہ ہم step 2 میں lambda equals to 1 ہم جب یہاں پہ lambda equals to 1 put کریں ایک وین ہمارے پاس یہ ایک ایکس منس lambda i of x equal to 0 اس سے ہمارے پاس جس کا ہم نے determinant لیا ہے جس سے ہم characteristic equation لی ہے وہ basically لی ہم نے a minus lambda i سے لی ہے lambda i تو آپ نے اب simple کیا کرنا ہے basis find کرنے کے لی ہم a minus lambda i کو solve کرنے a minus lambda i equals to 0 vector ٹھیک ہے تو a minus lambda i equals to 0 vector کو solve کرتے ہوئے ہم نے یہاں lambda کی value 1 put کرنی ہے اور پھر ہم نے اس system کو solve کرنا ہے اور دیکھنے ہے اس میں free variable at least v1 بتا رہا ہے کہ اس میں free variable آیا تو ہی end ہو جاتا اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہاں یہ ہے diagone z بل کیونکہ ہمارے پاس 3 eigen vectors آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس basis میں 1 اور 2 minus 2 کی basis میں آ چکے ہیں تو ہم کہیں 3 vectors v1 v2 v3 v3 یہ 3 vectors linearly independent set generate کرتے ہیں اور یہ آپ نے اس کو diagonalize کرنا if possible تو پھر آپ نے P اور D بھی بتانا ہے وہ اسی کی steps ہیں step 3 ہمارے پاس کیا ہے ہم نے P construct ہوگا وہ جو matrix ہے جو invertible ہوگا یہ جو آپ میں bases v2 v3 وہ جو eigen space میں آپ کے پاس 3 vectors آگئے اس کو آپ یہ پھر پھر لیں یہ آپ P construct D کیسے construct ہوگا آپ کے پاس eigen values آئی ہیں 1 minus 2 minus 2 آپ اس کو اس سے لکھ پھر اب یہ example 4 ہے diagonalize the following matrix if possible یہ آپ کو A matrix given ہے اس طرح سے اس کے 4 steps ہیں آپ نے follow کرنے ہے اس کو diagonalize کرنے کے لئے سب سے step 1 آپ نے characteristic equation لینی ہے which is determinant of A minus lambda equals to 0 یہ equation لینے کے بعد آپ جو polynomial ہے characteristic polynomial اس form equation لکھیں گے then آپ نے factors بنانے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس lambda کی 2 values آ رہی ہیں lambda equals to 1 and lambda equals to minus 2 with multiplicity 2 means que multiplicity 2 کا مطلب ہے que minus 2 repeated 2 times اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 1 and minus 2 values آئی ہیں پہلے میں 1 k accordingly اس طرح سے میرے پاس پورا procedure ہے basis generate کرنے کا میں پہلے اس طرح سے basis generate ہوں گی 1 k accordingly اب دیکھیں 1 k accordingly جب میں basis find کی lambda a minus lambda of i یہاں پہ lambda کی value کیا ہے 1 is equal to 0 vector اس سے جب میں نے اس system کو جب میں نے solve کیا lambda کی value 1 put کرنے کے بعد تو میں solve کرنے کے end میرے پاس a free variable آیا وہ مجھے v1 سے پتہ چل رہا ہے کیونکہ اس کا مطلب spanning v1 لکھا جا سکتا ہے اور اس میں ایک ہی ویکٹر آ رہا ہے v1 وہ ہم نے یہاں لکھ لیا ہے اب جب میں 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 2 کو solve کیا اس ہی طرح سے یہاں پہ lambda کی value minus 2 پٹ کرنے سے جو میرے پاس bases آئیں وہ اس میں بھی ایک ہی ویکٹر ہے تو پہ stop کر دیں کہ simple ہم کہ is not diagnosable اب جب تک ہمارے پاس 3 column کی form میں bases نہیں آئیں گی کیونکہ ہم نے جب پی find کرنا ہے تو پی جب ہم find کرتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس bases میں factors آتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس کے اتنے ہی ہمارے پاس columns ہوں گے جتنے A matrix میں 1 2 3 columns ہوں گے تو ہم پھر یہاں پہ V1 V2 V3 ہم نہیں لکھ سکتے تو ہم کہیں گے یہ diagnosable نہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم D بھی نہیں find کریں گے اب کیونکہ diagnosable کا ہمیں کہا تھا کہ solve کرنے کا مطلب ہے چک کرنے کا مطلب ہمیں P and D بتانے invertible matrix and diagonal matrix اب وہ کہہ رہا ہے an n cross n matrix with n distinct eigen values is admisible اب یہ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہاں پہ distinct values نہیں تھی آئیں تب problem ہوئی ہے حالان example 3 جو ہم نے کیا اس میں بھی distinct values نہیں تھی لیکن اس میں ہوا یہ by chance کہ اگر ہم یہ last example دیکھیں تو اس میں یہ ہوا کہ اس میں ہمارے پاس ایک eigen value جو repeated تھی اس سے ہمارے پاس دو eigen factors آگئے ہیں تو جس سے ہمارا set complete ہو گیا جس کو ہم نے P میں بتانا تھا تو یہ diagonalisable ہوا تو پھر ہم نے آگے step 3 4 کی otherwise ہم step 3 4 پہ نہ جاتے اب یہاں پہ وہ تب ہی کہہ رہا ہے اس نے distinct cover use کی جب n cross n matrix کے distinct eigen values آ جائیں گے suppose اگر اس example میں 3 آ جاتی ہے یہاں پہ اگر ہمارے پاس 3 آ جاتی کہ ہاں یہ diagonalisable ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے given جیسے if the following matrix is diagonalisable or not تو پھر simple آپ نے سب سے پہلے اس کی eigen values find کرنی ہے اس کی eigen values تو easy ہیں کیونکہ یہ آپ کے پاس triangular matrix ہے اس لئے آپ اس کی eigen value easily find کو یہ اس کا formula ہے آپ کو پتا characteristic equation آپ کو formula پہ apply کرنا پڑتا جب فórmula ہے determinant of a minus lambda i is equal to zero اس formula سے ہم find کرتے لیکن اب یہ triangular ہے تو triangular میں آپ نے simple آپ کے پاس main diagonal ہے main diagonal کی آپ میں increase لینی ہے 5 0 and minus 2 تو یہ آپ کے پاس eigen values ہے اچھا اب آپ کے پاس determine covered use کیا اس نے fine covered نہیں use کیا اس نے کہا ہے کہ آپ diagonalize کریں پھر آپ نے p and d 4 steps تک آپ نے answer بتانا ہے اگر وہ diagnose بھلا otherwise step 2 پہ جا کے جہاں پہ eigen vectors required جیس cross تو اگر 3 distinct آگئے تو اس theorem کے accordingly ہم کہیں کہ at least اس میں 3 vectors آنے ہی آنے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں possibility ہوتی ہے کہ 3 vectors ہمارے آ جائیں گے A matrix کے تو ہم یہ کہیں A is diagonal so اس کا simple آپ نے کیا لکھنے answer آپ یہ کہیں کہ matrix is triangular since the matrix is triangular so eigen values are obviously 5 0 and minus 2 so A is 3 cross 3 matrix with distinct eigen values so A is diagonal means theorem کی statement is اس کو اپنی words میں بتا سکتے ہیں کہ A 3 cross 3 matrix ہے اور اس کی تین ہی آپ کے پاس eigen values آئی ہیں تو یہ diagonal ہو کا لیکنی اتنی ایگن vectors ہمیں دے کا next example دیکھیں diagonalize the following matrix if possible اب یہاں پھر وہ ہی بات آگئی کہ ہمیں نظر آرہ ہے کہ یہ lower triangular matrix ہے تو آپ یہاں سے direct and please اٹھائیں اب اس کو diagonalize کرنا ہے تو اگر یہ diaglizable ہوا تو پھر ہم اس کے P and D matrix بھی بتائیں گے تو اب دیکھیں 5 minus 3 5 جو ہے وہ بھی with multiplicity 2 ہے minus 3 بھی with multiplicity 2 ہے اب ہمیں یہ ضروری ہے کہ یا تو اس میں سے 5 ایک تو ہمیں دے گا eigen vector اور minus 3 جو ہے اگر 5 نے suppose 1 دی تو minus 3 نے پھر ہمیں 3 eigen vectors must دینی ہے یا minus 3 1 دے رہا تو 5 ہمیں 3 دے گا تو minimum 1 تو دے گئی دے گا لیکن یہاں پہ case تھوڑا آپ کے پاس وہ vectors آتے ہیں جو vectors آپ solution solve کر جیسے آپ null spaces کی بات کرتے ہیں تو اس کی basis میں آپ کے پاس وہ vectors آتے ہیں جب آپ solution find کر لیتے ہیں آپ کے پاس جو three variables کے ساتھ جو columns آتے ہیں vectors کے ان کو آپ کہتے ہیں جیسے یہاں پہ سلوشن can جب آپ نے eigen values یا eigen vectors جو ہیں وہ use کرتے وہ basis find کرنی ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ v1 v2 ہم نے کس طرح سے find کرنا ہے کہ a minus lambda i اب جیسے یہاں پہ 5 case a minus 5 5 equals to zero vector اس سے آپ نے کیا لینا ہے augmented matrix اور اس کو solve کرنا ہے یہ a minus 5 5 سے آپ اس کو solve کرنے کے بعد یہاں سے matrix آئے گا اور last column آپ zero vector zero column آپ لیں گے اس ساری entry zero ہوں گی اس کو solve کرنے کے بعد آپ کے پاس 3 variables 2 vectors آئے ہیں اسی طرح سے minus invertible matrix ہے اس میں v1 v2 v3 v4 اس کے چاروں columns آ جائیں گے اس کا order پھر وہی ہوگا جو ایک order ہے اور اگر ہم بات کریں d کی تو 5 minus 3 کو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے اور اس میں ایک پہ آئے گا 5 5 minus 3 minus 3 لے کے آپ یہاں پہ اس کے below آپ سارے zeros لے لیں تو یہ آپ کے پاس diagonal matrix آ گیا اور یہ آپ کے پاس invertible matrix P آ گیا یہاں پہ یہ ہمارا lecture end ہوتا ہے اور اس سے related جو practice ہے وہ آپ ضرور کر لیجئے گا diagonal izable میں کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ میں جیسے 5.1 اور 5.2 میں eigen values ہمیں کیسے find کرنی ہیں ہم نے eigen vectors کیسے find کرنے ہم نے اس کو detail میں کر لیا تھا 5.1 اور 5.2 میں 5.3 میں آکے آپ سمجھیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو merge کر رہے ہیں eigen values کیسے find آپ نے eigen values find کرنی ہے تو ایک ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ کو جو matrix given ہے وہ triangular matrix ہے چاہے وہ upper triangular ہے چاہے low triangular ہے تو دونوں cases میں کہا تھا کہ جو main diagonal کی entries کو ہم ایزا eigen values لے سکتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو ان questions میں وہ جہاں پہ آپ جیسے ہم نے last example میں بھی یہ چیز کی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تو ہمارے پاس لور triangular matrix پان رہے تو ہم نے اس کو کیونکہ جو ہمارے پاس ایکوئین ہے determinant of a minus lambda i equals to zero بیسے تو ہمارے پاس یہ والا procedure اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہم نے اس کو ڈائیگلائز کرنے کے لیے a matrix کو ہم نے characteristic equation بھی use کی کچھ cases میں تو ہماری characteristic equation کی بھی practice یہاں پہ ہوتی گئی ہے اور پھر اس کے علاوہ ہم نے اس method کو بھی use کیا کہ اگر ہمارے پاس triangular matrix ہے تو ہم کسنا سے find کرتے ہیں eigen space کیسے آپ کے پاس eigen space کیسے بنتا ہے تو 5.1 اور 5.2 کا جتنا بھی concept تھا وہ آپ نے 5.3 میں use کر لیا تو اگر آپ ان questions کی practice کر لیں 5.3 کے تو آپ سمجھیں کہ 5.1 اور 5.2 کی بھی practice ہو جائے کیونکہ 5.1 1 اور 2 میں ہم نے کونسپٹ جو use کی ہیں اس کو ہم نے ڈیٹیل میں discuss کر لیا یہ ہم اپنا lecture کرتے ہیں آپ پرابلم کی practice ضرور کر لیجئے گا اگر suppose آپ نے 5.1 اور 5.2 کی practice نہیں کی تو پریز آپ اس کی ضرور practice کر لیجئے گا اس میں automatically 5.1 اور 5.2 کی بھی practice ہو جائے گی تو اگر کوئی problem ہوئی تو ہم انشاء لاز کو لائیو سیشن میں ڈسکرس کرنے اللہ حافظ